انٹریٹ میل ہے اور لٹریٹ فی میل ہے تو ان کی جو اولادتی کا ایک ریٹارڈلٹ ہے مینٹلی ریٹارڈلٹ ہے فیزیکل ریٹارڈلٹ ہے کوئی پرابلم اس پہ آ جاتی ہے سائٹو کیسے زیادہ جانتے ہیں مطلب یہ کچھ چیزیں ہم کلیکٹ کریں میری ٹیم جو ہے وہ میرے ساتھ ہے اور کس پہ ہم کام کریں میں خوش ہوتا ہوں تو رات نو دس رجے گے ریڈیو لائے لگائیں آپ دس بارہ سٹیشن بولتے ہیں بان بھائی بہنا آپ بات کریں کہ ہمیں جواب کو سر میٹرز سر میٹرز سر میٹرز سر میٹرز سر 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 منیزا سڑ منیزا سڑ مانیزا دیکھیں بہت اسلام ہمیں بڑا زبر جگہ ملک کمپلیٹ کورہ آپ لائیسہ اسلام میں دیا ہے اسلام میں یہ ہے تین لبی باکسلی صاحب﹐ کے حدیث ہیں اس کا مظہم یہ ہے کہ جب آپ پر تین اوقات آجائیں آپ اس میں تاخیر نہ کلیں دو فرس ٹران جب آپ میں کسی کی اس دنیا سے پوچھ کر جائے تو جلد جلد اسے زمین کے حوالے دے گئے اسے دفن گیا جائے دوسری بات کہ جب نماز کا وقت آ جائے آپ تاخیر میں دیر نہ کریں تیسری بات کہ جب آپ کا بیٹی بیٹا جوان ہے اس کے لیے مناسبت آ جاتا ہے تو آپ اس کے مکاہ میں اس کی رخشتی میں دیر نہ کریں جب آپ نے اس کے لیے سے دیئے so why can't they get equally well partnered like educated women career oriented men I mean mental caliber should be otherwise how could لیکن جب آپ 45 ایر سی بات کرتے ہیں اور ویستر کے ایزمپل دیتے ہیں تو گرے ہمیں ہم تو کل بخول ہی اپنے دستے تے دیت رائد ہوئے ہیں ہمیتر اندots زندگ不是 رہی فروتی کے بھر آن تیوجبی طین پانس پانس dzہین خبت طرک دیتے ہماتے دل دانس کرتے می accompanied جس میں نے ایزمپل دی ہے اس سے ہٹ چائیں گے اور ہمارے لئے مسائل 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 مشاہد سے بہت ہوا ہے سلامی حرامی 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 حرام کی اس مغرب سے ارداد اسی وقت آیا ہے مغرب سے اس فرم کرتا ہوں خریم ایسیٰ ما فرم بھی جیسا ہے صرف کہ جس وہ بہت مسائل 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 سکتے ہیں سر سر نے ایک پیسن کاری نہیں پیسنے کہ وی این کیا ہونا چاہیے دیکھیں اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کو دیکھیں فاردر میلز بھی ہمارے لیے ایک وی این ہے اس کے اندر اور ہمیں بھی اس کے اندر دیکھیں یہ بات سمجھائیں نہیں چاہیے اور آپ بھی ماشاءاللہ جو خواتین ہیں صاحب اولاد ہیں ان کو بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے اور جو نیکسٹ نئی جنریشن کے حوالے سے اس میں بھی یہ بات دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کمایا کتنی عمر تک چاریس سال تک اس کے بعد پھر مال کمانے کی کوئی فیرست جو ہے وہ آپ کی لائف میں نہیں ملتی چھیک گئی اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں بیماری کا تصور نہیں ہے آخری سوائے چند دنوں کے یہ چیزیں تعلیم کے اندر شامل ہیں ہمیں اپنی جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ اس بات کے خیال کرنے چاہیے بچوں کا مشن یا ان کا وی این جو ہے وہ اس طریقے سے کلیر کرنا چاہیے کہ جسٹ فورٹی ائر تک وہ جو بھی اس نے بزنس کرنا ہے یا جو بھی کام کرنا ہے جو بھی چیز کرنے ہیں وہ اس کو کریں آفٹر فورٹی ائر اس کے پھر کچھ اور مناسب ہیں پھر کچھ اس کی اور ذمہ دالی ہیں وہ بچارہ آخری مسائل ادھر بھی تنہی ہیں اگر آپ اس کو ٹھیک طریقے سے دیکھیں وہ بچارہ آخری سانس تک کچھ نہ کچھ کمانے کی فکر کے اندر لگا رہتا ہے یہ بھی سوشل ایمپینٹ ہے کس وجہ سے کرتا رہتا ہے اس کے اندر بشمار ایسی خواہشات بھی ہو سکتی بہت ساری باتیں بھی ہو سکتی ہیں لیکن اتنی بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں بات پھر وہی آتی ہے کہ آپ جتنی بھی چیزیں کریں جب تک ہم اس کو اللہ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے نیچے نہیں لائیں گے اس وقت تک ہم اس کی سوشل نہیں کریں اگر آپ اسلام اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق کہتے ہیں تو اسلام میں تو ہے کہ جب بچی تین اے تک پہنچ جائے تو مسجد میں اعلان کیا جاتا تھا ان کے رشتوں کے لئے تو کیا آج کل کے دور میں پیرنس اس طرح کرتے ہیں وہ تو اپنی عزت کی خاطر اپنے گھروں میں چپ ہو کر بیٹھتے ہیں جاہلیت کا تصور ہے بیٹی کو چھپانا اور اسے کم تری محسوس کرنا یا اسے اپنے آپ کو کمزور تصور کرنا یہ کس کا حصول ہے جاہلیت کا حصول ہے اسلام کو تو نہیں ہے اسلام میں تو دو تین کے ساتھ تو اگر ان کو اچھے بیاد اور ان کو اچھے انجاب تک پہنچا دے تو جنت ہے تو بات تو یہ ہے کہ بیٹی تو رحمت ہے اس کا حصول بھی نہیں ہے بیٹا تو نعمت ہے اس کی پوچھ ہے نعمتوں کا حصول ہوگا رحمتوں کا حصول نہیں ہے سید کی بیٹی سید سے شادی کرے گی ورنہ سیدوں کی بیٹی ہے وہ ایک الگ شویدی اس کو یانت شرد بہتر ہے سید جانے اس سے وہ کنٹرول میں رہے کہ وہ زیادہ بہتر ہے اس کے اندر یہی بات ہے جی سیمپل جی آپ نہیں سیم میں ہائر ایڈوکیشن کی بات کروں کی اسلام نے ایڈوکیشن کو فور مین این پومنٹ بلکل ایک ورکا ہے کہ یہ ہمیں نہیں پتایا جیا کہ مردوں کو زیادہ ایڈوکیشن لینی چاہیے یا عورتوں کو اسلام کبھی کوئی غلط بات تو نہیں کرے گا لیکن پھر بھی دیکھا جائیں ہائر ایڈوکیشن کا ہائر ایڈوکیشن سے یہ سارے مسئلے ہوتے تو اسلام عورت کو زیادہ پڑھنے کی کبھی زیادت نہ دیتا لیکن پھر بھی ہم چوہے ہائر ایڈوکیشن ہی تھی ہائر ایڈوکیشن تو پھر اسلام بیلنس کیسے پیش سکتے ہیں اسی تو وہی جو میں نے ٹونیس کے والے سے بات پیچھی کہ بہت سارے ایڈوکیشن سے ہمارے جو ذہنوں کے اندر کچھ ایسے تصورات اور خیالات پیدا ہو جاتے ہیں جو ہمیں ڈی ٹریک کرتے ہیں تعلیمات نے کبھی بھی ڈی ٹریک نہیں کیا دیکھیں جو میڈیا میں نے اس کی کچھ ایک دو ایڈامپلز آپ کو دی کس طریقے سے وہ آپ ڈی ٹریک کرتے ہیں اب دیکھیں میٹر نیشنل جتنی بھی ہیں وہ کیا چیزیں پروائیڈ کر رہے ہیں ضروریات ہیں پھر اس کے بعد تحسینیات اس کو ہم کہتے ہیں مطلب کہ ایک تو انسان کی بیسک نیرز ہیں نیسیسٹیز ہیں اور پھر کونسی ایسی منٹینشنل ہے جو نیسیسٹیز کو بنا رہی ہیں دیکھیں اخلاقیات کی کچھ دہرے ہوا کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر کچھ فروٹ پھر وغیرہ کچھ چیز کھاتے تو اس کے چھلکے باہر نہ پھینکو شاید پروسی جو ہے وہ اس چیز کو فورڈ نہ کر سکتا اور اس کا بچہ جاتے اور اس سے مانگے تو وہ اس کو نہ دے سکتا ہو تو اس کے دل کے اندر برا اسلام نے کسی اتنا خیال رکھا ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں جتنی آلہ سے آلہ اور اچھی چیز ہے اور مہنگی سے مہنگی چیز ہے اس کو ہم چوک میں ڈسپلے کرتے ہیں کیا یہ اخلاقیات کے میار کے مطابق ہیں اسی طرح ہم ان چیزوں کو دیکھیں بولڈنیسٹ کی بات میں لیکن بولڈنیسٹ کو ہم کیا سمجھتے ہیں کیا یہ ایڈیوکیشن کی وجہ سے ہے ایڈیوکیشن کی وجہ سے نہیں ہے ایڈیوکیشنیسٹ ایک کریکٹر کی وجہ سے اور کریکٹر جو ہے وہ نیکسٹ آنے والوں کو میں نے پہلے کہا کہ تعلیم کسی کلچر کی آئینہ دار ہوتی ہے اور نیکسٹ جنریشن کو جو چیز پرانسفر کی جاتی وہ ایڈیوکیشن ہوتی ہے ایڈیوکیشن is the process کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے پراسیس کا نام ہے کہ آپ نیکسٹ جنریشن کو کیا چیز دے رہے ہیں ابھی دیکھیں جو کچھ اس وقت ہمارا میڈیا کر رہا ہے یا اس وقت جو ہمارے ایڈیوکیشنل انسٹیوشنز کر رہے ہیں کیا چیز بیلڈ اپ کر رہے ہیں ہر وہ فکیلٹی یا ہر وہ چیز جس کی ارننگ کو زیادہ بڑا محسوس کیا جاتا ہے اسلام میں دیکھیں تصور کیا دیا گیا ہے اسلام میں تمہارے کے رزق کے دس حصے ہیں کتنے حصے ہیں رزق کے دس حصے ہیں فرمایہ نو تجارب کے اندر ہیں اور ایک نوگری سرویسز کے اندر ہیں اب جس بن پرسنٹ کے لیے کتنی فکیلٹیز ہیں اور نائن پرسنٹ کے لیے کتنی فکیلٹیز ہیں اب ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے کہ ایڈیوکیشن کا بین کیسے بنے گا ایڈیوکیشن کیسے دینی ہے ایڈیوکیشن کا موڈ ہم نے کیا بنانا ہے ان ساری چیزوں کے اوپر توجہ نہیں ہے اور ایڈیوکیشن کا موڈ ہماری بھی کوئی چیز پر سوچ نہیں ہے سر میرا قویشن سر حافظ عبدالرزلیل سے سر آپ نے کہا تھا کہ آپ نے نیت سے زیادہ جسنی بھی چیزوں آپ وہ دے دو مطلب ریٹرن کر دو تو سر ہم لوگ کس حد تک اسلام میں اجازت دے کہ آپ کی لکجوری سلائیس کو ساٹسفائے کر سکتے ہو اپنی محینت بھی کمائی تھی مطلب ہم لوگ کو اس پر پیدا رہتی لیکن کس حد تک اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنی لکجوری سلائیس کو بھی ساٹسفائے کریں نیتز کے بعد لیکن جہاں نیتز ختم ہوتی ہیں وہاں سے لکجوری سٹارٹ ہوتی ہے تو بس نیتز کو آپ دیکھیں کہ جہاں آپ کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں اس سے آگے آپ نہ جائیں تب جہاں کی باقی پرزن کا حق ملے گا جہاں آپ کی نیتز پوری ہو گئیں آپ لکجوری میں داخل ہو گئیں تو اس کا مطلب ہے آپ کسی کے حق کو مار رہے ہیں میں خلق میں اس کو کنکلوٹ کرنوں تو بیٹی نے ایک بات کری تھی کہ جب یہ بات کری جاتی ہے کہ ہمیں انفل یا پی ایس ڈی بیٹی یا لڑکی جو ہے وہ میٹرک پاس سے شادی نہیں کرتی تو انہوں نے ایک تجویز دی تھی کہ لڑکوں کی چاہیئے وہ میٹرکس اوپر چلے جائے کریں تو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ لڑکوں کو اتنی میرد کرنی چاہیئے کہ وہ بھی اس معاشرے میں ایک بیلنس اور توازن پیدا کریں تعلیم میں اسی طرح جائیں ان کو بھی اسی طرح کنننس کریں نہیں ان کو بھی کنننس کر رہے ہیں کہ وہ بھی تعلیم حاصل کریں تاکہ یہ پہلے سے بیٹ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ایک میار دیا کہ جی آپ جب شادی کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ چار چیزیں دیکھتے ہیں حسب کو دیکھتے ہیں نصب کو دیکھتے ہیں حسن کو دیکھتے ہیں اور اخلاق کو دیکھتے ہیں تو یہ چار چیزیں ہیں ان کو دیکھیں لیکن پریفر آپ اخلاق کو کریں رنگ جو بھی ہے تعلیم جتنی بھی ہے لیکن اس کا اخلاق کتنا ہے اگر پی ایش ڈی ہے اور اخلاق میں ایسی ہے کہ وہ سالی دنیا میں آپ کو ننگا کرتی پھرے گی تو اس کے کوئی فائدہ نہیں مرگوں کے بارے میں کیا کہا جائے ہیں مرگوں کے بارے میں یہی ہے یہ دونوں کو اسی طرح لے لیں اخلاق دونوں کے لیے دونوں کے لیے یعنی عورت بھی اگر شادی کر رہی ہے تو وہ ہر سب کو بھی دیکھ رہی ہے نہ سب کو بھی دیکھ رہی ہے حسن کو بھی دیکھ رہی ہے لیکن اخلاق کو بھی دیکھ رہی ہے مرگ کے لیے گی اتنا علاوہ میں جتنی عورت کے لیے مرگ کے لیے کیقی بات کرنا فائدہ آپ نے ساتھ کالٹیز دیکھم نہیں آگے یہ کہ پیش دی ہے اس میں کوئیر ہے اور اور اس کے کوئیر نے اس کے دیزے میں بہت سارے چینیز دائی ہوئی پیش دی ہے لیکن میں اس لیے اگری نہیں کرنکا کہ بہت سے پیش دی میں نے دیکھے ہیں اس سے ایک الیڈریٹ خاتون جو کھر میں بیٹھی ہے وہ اخلاق میںaven اکار کھنگ گیتا ہو ہمیں یہی ہمیں مادہ رہی کہیں گے ہمیں ہمیں یہی ہمیں مادہ رہی کہیں گے ہمیں مادہ رہی کہیں گے اس طرح سے آپ سے علاوہ 재�مید ہیں رسائوں کو سوٹا ہوئے ہیں آپ کا اچھا رسائے ٹوپک ہے اپنے 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 کے لئے اپنے اس طرحے کا فرض اپنے 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 تقسامات اور اپنے 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 صلحے کا شاتھ یا آپ کا مھی اپنے اس طرح کا فی slaughter یہ اسندگی زیادہ رسائے محبت آمنہ جو مجھے ہمانے بھی کہ جو مطمئے میں چاہتے ہیں جو مطمئے میں یہ تو کسی کی اس کی طرف سے مجھے کچھ وقت ہے اس کی دلگوں میں بھی ہوتی ہے جواب کی یہ پہت تو کچھ وقت ہے اس کے مدد میں جا ہے سیسا کہ اٹھا بہت ہوتی ہے دنیا بہت ہوتی ہے وہ جو ایکنومکل کنڈیشن ہیں لیکن ہماری جو رسرچ ہے وہ دی لیمٹ ہے ہم نے کچھ فیکٹرز میں جن کے سب سے زیادہ جو ہائی لیکٹ فیکٹر ہے وہ اس کو ہم نے زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے ہم نے اپنے فیکٹرز کو کم کیا ہے زیادہ ہائی لائٹ ہم نے اسی مسئلے کو کیا میری تر bedroomی chen vodan جو برادی خصر جو ڈیش اب ردی چیز جو رد بن حتی جو ہی جو بھر ذری高ی جو فکری جو نقام دارد جو ہی کچھ بجد حبات طرح سلیم موسیقی 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 ہمارے ایسا ہوں وقت مجھے اگرام کے سادات مجھے تک ہمارا کیا شکریہ 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 مجھے رحمانی رہیم مجھے رحمانی رہیم مجھے رحمانی رہیم مجھے رحمانی رہیم لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ماں جو ہے وہ تعلیم دیتی تو پورے خاندان کی تعلیم ہے تو پھر دوسرا یہ ہے ہائر ایڈوکیشن کے حوالے سے اپنی فیلکس تھوڑا سا آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی جب میں پی ایش ٹی کرنے امریکل گئی تھی تو نتین بچوں کی ماں تھی چھوٹی بیٹی میری تھرڈ گریڈ میں تھی اس سے بڑا بیٹا فیلکس میں تھا اس سے بڑا بیٹا سیونتھ گریڈ میں تھا تو یہ ہائر ایڈوکیشن کے لیے گئی تھی اس پہ کوئی قید نہیں سیکھیا اپنے نہیں جانا نہیں بچوں کے ساتھ نہیں پڑھنا نہ مجھے مذہب کی طرف سے قید تھی نہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ کی فیملی کہ اگر فیملی میں انڈسٹینیگر ہے تو کوئی وقاویٹ نہیں ہے یہ باتیں انڈسٹیننگ نیچول ریسپیکٹ پر ایچ اگر سے آتی ہیں اور پھر جو میں وہاں تھی تو مجھے موقع لینا کہ یہ کانسپ کسی مسلمان عورت کو تعلیم دینا منع ہے یہ میں نے اس کانسپ جو ادھر تھا اس کو دھور کیا وہاں پینل ڈسکشن کے ذریعے وہاں کافی آویس کے ذریعے وہاں ان سے یہ کانسپ ان کا یہ مس کانسپ تھا وہ دور کیا ہے کہ جی مسلمان عورت کو تعلیم دینا منع نہیں ہے تعلیم مسلمان مرد اور عورت دونوں کے لئے برابر ہے تو یہ آپ لوگ جو ہے آپ ہائر ایڈوکیشن میں ہیں ٹھیک ہے یہ بھی پاکستان کا ہائر ایڈوکیشن ہے لیکن اس سے آپ لوگوں کو منع کوئی نہیں کرتا یہ تعلیم آپ کی فیملی آپ کو کہتی ہے پرسو کریں در دوسرے فیملی نائف ہے وہ ایک الگ بات ہے لیکن تعلیم فیملی نائف کو اس کو میں رکاوت نہیں آتی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس سے کافی کیسے ہیں کہ میں نے اپنے دو ماسٹریش شادی کے بعد کیا ہے یہ میں بتا دوں ٹھیک ہے اور پی ایڈوکیشن میں بچہ کے ساتھ کی ہے تو ہائر ایڈوکیشن رکاوت نہیں ہوتی نہ اسلام اس لئے کہتا ہے کہ بھی منصور ہائی اتنا تعلیم جو ہے وہ برابر ہے سب کے لئے یہ بات صرف اتنی ہے کہ کتنے مواقع میں اتنے ہیں اور ان کو کیسے یوٹلائز کیا جاتا ہے بس میں صرف اتنا ہی کہوں گی کہ آپ سب جو ہیں آپ پاکستان کیا فیوچر ہیں جو سٹوڈنٹ فیوچر کی مارے ہیں اور آپ پہ جو رسپانسبلیٹی ہیں اس رسپانسبلیٹی کو آپ نے نبانا ہے ایسر طریقے سے تاکہ جو فیوچر آف پاکستان ہے ان میں جو آئے وہ اخلاق بھی ان میں ہو تعلیم بھی ہو دینی تعلیم کا بھی ان کو پتا ہو بلکل یہ ہی نہ ہو کہ جو مغرب ویسٹرنزم کا پورا مارڈنزم مغرب ویسٹرنزم بس اس سے میں یہی کہوں گی کہ یہی ہے onde future so you have a great responsibility you have to bear that responsibility you have to bear that responsibility with commitment شکریہ شکریہ